یہ بتائیے کہ شخصیت مرد ہے جی سر زندہ جی ایشیای جی تعلق ساؤتھ ایشیا سے جی پاکستان سے پاکستان سے تعلق نہیں لیکن لنگ کرتا ہے انڈائریکٹ سر تو برائے راست تعلق انڈیا سے جی بالکل سیاست اور حکومت شو بیز یا علم و فضل تعلق شو بیز سے ہے جی نہیں علم و فضل سے ہے جی بالکل نہیں سائنس اور ٹکنالوجی سے نہیں سپورٹ سے نہیں نہیں سیاست اور حکومت سے کہہ سکتے ہیں سر امیر صاحب نیگٹیو ریپیٹیشن والا بندہ کوئی جی نہیں سر نہیں ہم وجہ شہرت کی طرف ابھی نہیں گئے وجہ شہرت کا پتہ چل جاتا تو بہت آسانی ہوتی یہ ریلیجن کا پتہ چل جاتا ہے ہندو جو اکس کریں تھوڑی دیر کے لیے پاکستان اور پاکستان اس کے لیے ایک آئی جی تھا جس نے پنجاب کی ملٹنسی پہ کابو پایا تھا میں ایک ایک آئی جی تھا جس نے پنجاب کی ملٹنسی پہ کابو پایا تھا پنجاب کی ملٹنسی پنجاب کی ملٹنسی پہ کابو پایا تھا جی سر اگر تو ایسی صورتحال میں تو ایک ہم شخصیت پہلے وہ تو نہیں چکی نا نہیں سر کہ اگر کوئی ٹیروریزم کے حوالے سے جانا جانے والا مسلم انڈیا میں اس وقت ہے تو وہ یاسین ملک ہے وہ پوچھا جا چکا ہے جی امیر صاحب is he a muslim نہیں مسلم سکھ کوئی ہو سکتا ہے تیرا قویسٹن سٹاکھ سبا جی سی تھرٹین قویسٹن بابر خالصہ کا کوئی لیڈر ہاں ہو بھی سکتا ہے کوئی سکھ ہے جناب نہیں سکھ نہیں سکھ وہ ہندو کی پرسنیلیٹی بہت بڑا بزنس من بگ بزنس من کی طرف ہے بگ بزنس وہ واحد ایک فیلڈ رہ گیا جی وجہ شورت امیر صاحب بگ بزنس ہے نہیں سر مذہبی شخصیت کوئی انتہا پسند بھی ہو سکتا ہے کوئی سوامی مذہبی ہوتا نا تو وہ بیڈ ریپیوٹ کا مالک ضرور ہوتا کوئی مذہبی شخصیت ایسا آج کل ہمارے کم از کم ہماری نزدیک شعبہ کون سا رہ گیا یہ ملین ڈالر قویسٹن شعبہ کوئی آپ دیکھئے کہ یہ ڈپلومسی کو کیا کہتے ہیں اردو میں سفارتکاری سفارتکاری رہ گیا ہے موٹیویشنل سپیکنگ رہ گیا ہے بگ بزنس بھی نہیں میڈیا سے کتن کوئی تعلق نہیں ہے ٹی وی شی وی نو اخبار نو فیلم نو ریڈیو نو میوزک نو امیر صاحب کوئی ریلیجیس پرسنیلیٹی امیر صاحب امیر صاحب آپ نے جو بھی سوال کیا جائے صرف ہاں یا نا کرنا ہے اس سے اوپر ایک لفظ نہیں بولنا امیر صاحب آپ جانتے ہیں شکریہ آپ نے پلیز ہاں یا نا سے اوپر جانا ہی نہیں ہے ابھی یہ جو کنٹروورسی چال رہی ہے وہاں پہ اس سے ریلیٹڈ کوئی کریکٹر ہے وہ بیڈ ریپیوٹ ہوتی اب دیکھیں پاکستان میں پیدا ہوا ہے پھر وہ بزرگ سیاستدان ہوتا کوئی ایسی کچھ چکسیت ہوتا جس کا دیفنیٹی ہمیں پتا ہوتا یہ پاکستان آیا ہے پاکستان رہا ہے اور سفارتکار اگر ہے تو وہ اس کا تعلق سیاست اور حکومت کے ساتھ ہے کہ پاکستان آیا ضرور ہے اور اب بھی پاکستان رہا ہے کلبوشن یاد ہے کلبوشن ہے پاکستان ابھی نندن ابھی نندن ہے پاکستان بہت ہوتا ہے اگر ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ وہ ایران میں بزنس کر رہے تھے کوئی وہ بھائی صاحب جسے یہ کوئی ایسی شخصیت ہمہر صاحب جو ایران میں کوئی بزنس کر رہے تھے اور پاکستان لائے گئے جی نہیں ان کا تعلق انڈین ائر فورس سے ہے جی اوکے گریٹ دو ہی شخصیات لو بھائی جان آپ کا یوٹیوب خراب ہونے والے ان کے نام سے منصوب ہے تی اس فنٹاسٹک جی بالکل تو سوچ کیا رہے ہیں اپنے ابھی نندن جی موسیقی موسیقی موسیقی